موسیقی میں نے سمجھ یہ ان کا سٹیٹمنٹ پڑا تو مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی اور بہت زیادہ خوشی ہوئی یہ ذرف کی بات ہے یہ تدبر کی بات ہے یہ تحمل کی بات ہے اور ایزیمات پہنچ کی طرف سے بھی ہے یہ میں نے پڑا ہے اگر نماز شریف کے اندر سے منتقم مزاجی اور کروت ختم ہو جائے اور حوص ختم ہو جائے اور حب ہو جانے چاہیے پتہ نہیں لیکن ہم نے بزرگوں نے سنایا کہ لالچی لوگوں کے پیٹ صرف قبروں کی مٹیاں بھرتی ہیں مجھے نہیں پتا نہیں لیکن میاں نماز شریف اور میں اس پہ ان کو اور نونڈی کے لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں یہ ایک مچور متبازن صاحب دل آدمی کی رائے ہے بھران نیت اس کو بہت پس نہیں لی آپ نے شیئر کرتا ہوں اور یہ ہے سبو اکھ باروں میں نظر پڑتی ہی میں خوشکبار ہے رکوی مجھے ایک تو ایک ہندوستانی یہ ہمارے پارستان میں ہوتے تھے ایک شاعر تسلیم فازلی ان کے بھائی تھے ندہ فازلی ہاں انڈیا بھی ان کا شیر ہے یہاں کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا سننے والی بات ہے یہاں کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کہیں زمین کہیں آسمان نہیں ملتا پھر زندگی کس چیز کا رانگ ہے زفر اکبال صاحب میرے زرگ ہیں میرے بڑے بھنوی ترے ہیں ان کا کیا زرگ ہے یہاں کسی کو بھی کچھ حسوِ آرزو نہ ملا کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا بات وہی ہے کہیں زمین کہیں آسمان نہیں ملتا میں دنیا میں کسی اس سے تبار سے کچھ بختی کے تبار سے مکمل آدمی میری نظر سے تو کوئی نہیں کوئی نہ کوئی کمی کوئی نہ کوئی گھاؤ کوئی نہ کوئی زخم رہ گیا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اچھا اس کے لیے تھوڑا سے you need strength طاقت بھی ضرورت ہوتی ہے طاقت آپ ڈراؤ کہاں سے کرتے ہو طاقت بڑھ ترین سے دنیا میں کوئی طاقت بڑھ نہیں ہے یا طاقت بڑھ ترین نہیں ہے تو آپ طاقت ڈراؤ کرتے ہو طاقت بڑھ ترین سے اور طاقت بڑھ ترین کون ہے رب العالمین وہ ہے جو آپ کو وہ طاقت دیتا ہے وہ استعداد دیتا ہے وہ شکتی دیتا ہے کہ overcome otherwise کمزور آدمی جو ہیں وہ تو بہت جلدی چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈھہ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ ایسا کام کر گزرکے ہیں مجھے بھولی نہیں رہا تین دن پہلے میں نے کہیں پڑھا ہے ایک بھائی نے سگے بھائی نے اپنے بڑی بھین کو کپڑے وقت پہ استرینا کرنے کے جرم میں گولی مار دی ماں مار دی کسی نے باپ مار دی ہے اب یہ نیم پاگل امبالنسڈ غیر متوازن قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ذہن کے اوپر کمانڈ اور کنٹرول جو ہے وہ بہت ضروری ہے انگریزی کا ایک محابرہ ہے جس کا اردو میں ترجمہ کو شموع ہوگا اس سارے جسم کا ایک مقصد ہے صرف اس دماغ کو اٹھائے پھرے یہ بہت بڑی بات سو آمر علیاقت وہ کیا نسی بیٹی باتیں کیا کرنی ہیں وہ ایلٹیمیٹلی ایک کمزور ایک بہت کمزور ثابت ہوئے ادھر ویس باقی کیا ہے شورت مورت مذب تھوڑی یہ بھی دماغی کم تھوڑی ہے شورت کوئی شاہ نہیں ہے چھوٹ اور ایک حد سے بڑی بھی شورت تو شورت ہی نہیں رہتی میں نے پچھلے دنوں خد پڑھا قائد عظم کہ نواس سے کیا وہ عام ہی ہو جاتی ہے ایک بڑی بھی شورت بھی نہیں شورت نہیں رہتی وہ بھی گمنامی کی ایک قسم ہو جاتی جیسے امبیاء ادھر پاکستان میں جو ٹٹک ہوں جائے سیاستان ہیں قائد عظم کوئی بہتر ہے کوئی اکبال کوئی بہتر ہے کیا اکبال مشہور آدمی وہ ساؤنڈ بیریئر توڑ گئے ہوئے لوگ ہیں وہ اچھا اور دوسری طرف آپ دیکھو جو پاکستان جن کی خوشبو سے مہتا تھا آج کی نسلوں کو ان کے نام نہیں معلوم پاکستان کے ابھی برسی گزری چند دن پہلے سنتوش کمار میگا سٹار فریدوں ایرانی انڈیا کے بہت بڑے تھے کامرامین انہوں نے کہا تھا پوری دنیا کی فلم انڈسٹری میں میں نے دیکھی بھی یہ ہے پاکستان کے سنتوش کمار کا چہرہ وہ وہ ہے چہرہ جہاں مرضی کیمرہ رکھتے ہو وہ خوبصورت ہے ورنہ یہ نہیں ہوتا یہاں کدھر گئے آج بچوں سے پوچھیں میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح امرو پیاد آج کل روم گیا ہوئے میں نے ایک بار انگلیم میں بیٹھے کو بات کر رہے تھے تو وہ دیکھ رہا تھا لیپ ٹاپ نیا نیا آیا مجھے انچی سے سیل فون نہیں رکھتا تو میں نے کہا یار یہاں یہ پتہ نہیں وہ کیا دیر فرینک سناٹرہ یہ کس کو تو میں نے کہا یار یہاں دیکھو درپن تو مجھے کہتا وہ کون تھا اور وہ بچہ نہیں ہے he is in his mid thirties یا late thirties درپن کون ہے اس ملک میں کو پوچھ رہا ہے آج کوئی جانتا ہے سبیہ خانہ مسارت نصیر حالانکہ زندہ ہیں ابھی کیانیڈا میں پڑھا نہیں کہ لوگ نام بھی نہیں جانتے اس شورت کوئی نہیں ہوتی وحید مراد میرا اچھا تعلق تھا میں ایک بار برون ملکہ میں آیا تھا تو مجھے وحید مراد میں نے کہا ویدو بھائی کیا ہوا عجیب و غریب انہوں نے گفتوب کی گھڑیا قسم کی شراب حالانکہ دولت میں دا آدمی تے پتہ نہیں پروپٹی کا کیا ہوا مجھے نہیں تفصیلات کا علم نہیں ہے اور پتہ نہیں ہر قسم کی تمبکو پان میں اور قوام اور ٹھمپان میں تو آئے کود سی دے ڈس مین اس آؤٹ ٹو کل ہمسائی شورت کون سی شورت نہیں میں بیسیو نام لیتا ہوں آپ میں سے اکثریت سوچے گی کس کی بات کر رہا ہے یہاں تو لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ چالیس سال پہلے پنجاب کا دوہندر پچاس سال پہلے کون تھا نوپڈی بودرز یہ دھکا ہے بہت بڑا اچھا فیملی دیکھو ہم ملتے ہیں بچھڑ جانے کے لیے کسی کا بچھڑنا موت کے ساتھ ہوتا ہے کوئی بیسے بچھڑ جاتے ہیں میڈیا بچھائے رہنے کرنا چاہتے ہیں میں تو اپنے ملازم کو میرا بڑا ملازم چاہتا ہے تو میں اس کا نام ہے ارسلان تو میں پیار سے اس کو چپڑم کہتا ہوں شاہد بھٹی صاحب کو یہ بہت پسند ہے تو میں اس سے کہتا ہوں تم مجھ سے پوچھ کے ٹائم دیا کرو کسی کو یہ تمہیں پیسے تو نہیں دیتے مذہب سے کیا ہے مضور بات ہے کمزوری ہے یہ یہ لیکنی یہ لیکنی ہم 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 موسیقی